مجھے نصیب نہ ہو میں بڈیائی خان دیرا اسمائل خان چکی میتا رات کو میں سو گیا میں اٹھا رات کو میں نے گڑی میں دیکھا تو تقریباً پانچ بجے مجھے نظر آیا کہ پانچ بجے ہے صبح کے مجھے نیم بہت زیادہ آ رہی تھی میں دوبارہ جو ہے نا میں سو گیا پھر تقریباً کچھ لم ہو بعد پھر سے میرے آنکھ کھولی پھر میں نے گڑی میں دیکھا تو پانچ بجے تھے تقریباً کچھ منٹ آگے تیسرے مرتبہ پھر میں نے گڑی میں دیکھا کچھ لم ہو کے بعد تو میں نے کہا یہ تو وقت جا رہا ہے میں فوراً اٹھا وضو کیا جو ہی میں اپنے چکی میں میں فجر کی نماز کے لیے میں نیت کرنا جو ہی میں نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بار سے کوئی آزانوں کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی جو کہ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی تو سامنے ملازم بیٹا تھا میں نے اسے کہا ملازم بھائی یہ فجر کی آزانیں ہوں چکی ہے انہوں نے کہا لامہ صاحب فجر کی کیا یہ تو راک کی بارہ بجے میں حیران ہوا میں نے کہا کس طرح بارہ بجے میں نے سمجھا شاید میری جو گڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے جب میں نے دوبارہ گڑی کھو دیکھا تو واقعی اس میں بارہ بجے اچھا میں نے کہا شاید میری نظروں کو بھی دھوکہ ہوا ہے میں نے ادھر تحجد پڑا اور پھر دوبارہ سو گیا اب صبح کے پانچ بجے ایک مبارک خواب کے ساتھ میرے آنکھ کھل گئی تو پھر میں سمجھا کہ جو میں نے غضو کیا یہ اس مبارک خواب کے لئے تھا آپ یقین کریں اللہ کے حضور اور میں اس مسجد میں بابا جی کے سامنے آپ کو پتہ ہے کوئی امارہ بہت ادنا کار کنوی کبھی جھوٹ بولنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں نے دیکھا کہ ہمارے امیر محترم کی رہائی ہو رہی ہے لیکن اس سے آگے جو بات ہے آپ یقین انجوم جائیں گے کوئی بندہ مجھے کھیرا میرے ساتھ چراچی کا ایک ہمارے انتہائی مخلے ذمہ دارے صحیح کاشف صاحب وہ میرے ساتھ کڑا ہے کوئی بندہ ہمیں کھیرا ہے سامنے سے کہ یہ مدینہ شریف کی ایرپورٹ ہے اور آپ کی امیر محترم کی رہائی آج یہاں سے ہو رہی ہے ہم ادھر استقبال کیلئے تو کڑے ہیں لیکن آگے جو بات ہے کہہ رہے کہ آج کچھ کارکن بھی ادھر موجود ہے کہہ رہے کہ آج جو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے کارکن آپ کے قائد اور آپ کے کارکن آج نماز مسجد نبوی شریف میں ہی پڑھیں گے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اصلحہ سمیت جائے آپ نبی الملاہم کے مسجد نبوی میں اصلحہ سمیت جائے کوئی آپ کے لئے روک ٹوک نہیں ہوگی آپ کے ساتھ اصلحہ بھی چھوڑا جائے گا اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر وہ جو ایک رسی سے ہوتی ہے پلاسٹک والی آ کے بلکل میرے مصطفی کریم کے روزہ مبارک کے بلکل سامنے بلکل کریم میں وہ جگہ ہم اس طرح وہ رسی لگا کر بنگ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اب امیر محترم اور ان کے کارکنوں نے آنا ہے میرے جب آنکھے کھلی تو یقیناً بابا جی کا جو عشق اور محبت میں آج جو جملے آج بھی الحمدللہ جو کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے یاد رکھے جائیں گے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ میں بھی آسرہ نہیں چھوڑ رہے اور وہ مالکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ یقین کرے آج ہمارے لیے وہ مصررت و بڑا لمحہ ہے صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے قائد ہمارے درمیان ہے ہمارے قائد نے تو میں کہ مرے کچھے مرے کی پیدا رکھا ہے بided بایو گا 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 گap الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يضرله فلا هادي لم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لم ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما اباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید ولنبلغن لكم بشیء من الخوف والجوع ونفس من الانوال والانفس والسمرات وبشر الصابرین صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُّهَا الَّذِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا خاتم النبیین بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چارِ عَرَم تابع اولادِ عرِيم صدیق اقسِ حُسنِ کمالِ محمد است فاروق زل جاہو جلالِ محمد است عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سے مخاطب کروں کہ سب سختیاں اور مشکلات کو آپ لوگوں نے دیکھی میں تو گیا تھا تو تحریک لبیق پاکستان تھی میں آیا ہوں تحریک لبیق پاکستان تھی اس دوران جو بھی اس کے ساتھ کے لہکے لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم کیا گیا اس کو تو آپ نے چیلا ہے اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے وہ خون دے کر ہو وہ جان دے کر ہو وہ مال دے کر ہو وہ اولاد دے کر ہو وہ گھر دے کر ہو وہ بار دل کر ہو وہ خاندان دے کر ہو یہ ساری قربانیاں تو آپ نے دی ہیں میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں موزد سامین آپ ان سارے الفاظ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں میرے پاس آپ کیوں کہنے کے لیے صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے اپنی نظر منزل کی جانب رکھ دی ہے انشاءاللہ اور ہماری منزل کیا ہے وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں اور اتنے طریقے سے بتا کر گئے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی آگئے ہیں آپ کو سرستے سے نہیں ہٹا سکے منزل سے کونگی جانب رکھ دی ہے اللہ موسیقی 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 محبت کرنے والے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آتا نہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں ایک طرف ساری دنیا ہے ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے اور ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بابا جی فرماتے تھے اسلام کدھی کند نہیں لگن دلے اور باتیں تو بہت ہوں گی لیکن باتیں کم ہوں گی کام زیادہ ہوگا باتیں ہوں گی اور بڑی بڑی ہوں گی لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوگی صرف باتیں نہیں ہوں گی نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں نہ صرف باتیں اب کریں گے ہم کام کریں گے اور پھر اس کے حسب ضرورت جو باتیں ہوئی وہ بھی کریں گے کیونکہ اللہ میں بال فرماتے ہیں جب عشق سکاتا ہے آدابِ خدا گاہی جب عشق سکاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہر گاہی نو امید نہ ہو ان سے یا رہبرِ فرزانہ لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوگا میں نے کہا نو امید نہ ہو ان سے رہبرِ فرزانہ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا نو والے دن بھی پوچھا بارہ اپریل کو بھی پوچھا کل بھی پوچھا روز ہی پوچھتا تھا کہ اقبال کیا اقبال کہتا تھا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبرِ فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی اور اے تائر اللہ ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مقاصد کے لیے ہیں میں نے کہا ہمارا پیر ہمیں بتا کر گیا ہے اور ہمارا بابا ہمیں سمجھا کر گیا ہے ہمارے بابا جی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں اور علامہ اقبال بتا کر گئے ہیں کہ اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی وہ جب صبح شام لگے ہوئے ہیں جس کے پیچھے وہ سارے لگے ہوئے رنگے علامہ کہتا ہے اے تائر اللہ ہوتی وہ شخص جو شیلنگ چاروں طرف موجود تھی اس کے بارے میں جو ایک کیلہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوئے ہیں اقبال نے اس کو کہا اے تائر اللہ ہوتی جب چاروں کا اقبال نے اے تائر اللہ ہوتی اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی وہ رزق جو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں یہ لے لیں وہ لے لیں کر لیں اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی وہ پرواز کونسی پرواز جو بیٹھے اور جو سجدہ دے تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تو رومیوں نے ایک جاسوس بیجا مسلمانوں کے لشکر میں دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں آپ میں بھی بیچتے ہیں وہ کہ دیکھ کر تیں ہوں کیاڑے بندی نے ہے اے کون اے کون ہے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک رومی جاسوس بیجا حضرت خالد بن ولید قیادت فرمارے تو انہوں نے کہا یار دیکھ کر آؤ نہ دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں وہی خصوصیات ہے مومن وہی ہے بس ان کے غلام ہیں کوئی زمانہ ہی بدلہ ہے ورنہ بندے تو وہی ہیں میری نظر میں تو انہی کے غلام ہے نا ادائے بھی وہی ہیں سارا کچھ وہی ہے بس زمانہ ہی بدلہ ہے انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ درہ یہ ہے کون یہ کون ہے نہ جو دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے ہوئے کون ہے میں انہوں کو پروائی نہیں زمانے کی ایسے ہی کہا کرتے ہیں کہنے والے اگر عمل میں اخلاص ہونا تو دیکھنے والا کہتا ہے یار چیکھتے کرو ہے ہے کون یار نہ سن دینے نہ ویخ دینے کون ہے بس کہنے نے انہیں جانا انہیں جانا تو انہوں نے کہا دیکھ کر اور یہ کون ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغرب دیکھتے ہیں بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں منزل کی جانے اسلام کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں تو وہ رومی جاسوس گیا اس نے صحابہ کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گزارا اور راپ بھی گزاری تو واپس جا کر اس نے جو الفاظ کہے تھے نا اس نے کہا امرو حبانم باللہلے وفرسانم بالنہار اس نے کہا وہ راپ کے راہب ہیں جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ان کو دنیا و معافیہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس نے کہا جب صبح میدان میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ایسے پکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی پشت پر درف نکلایا ہوگا ہم بڑے مسکین ہیں ہمارا سور ایسے رہتا ہے لیکن جب حق کی بات آ جائے پھر ایسے نہیں رہتا کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہم تو بابا جی سے سنتے رہے نا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی حسرت کی طبیعت بھی بس یہ جو مولانا نے فرمایا نا ایک طرفہ تماشا ہے یہی ہے تحریک لبیک سب کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کبھی اس جانب سے آتے ہیں جس جانب سے بھی آئے وہ آپ کو عشقی رسول میں مفت دیکھتے ہیں محبت رسول میں مفت دیکھتے ہیں عملے پہم میں مفت دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ دوبے ہوئے ہیں اور یقین محکم وہ بابا جی ہمارا کر گئے ہیں یقین محکم عملے پہم یہ عملے پہم جس سے آپ تقریباً گزر رہے ہیں شروع سے لیکن یہ جو سات مینے گزرے ہیں نا یہ حقیقی عملے پہم ہے باقی بھی حقیقی ہیں لیکن یہ مشکل ترین عملے پہم ہے تو یقین محکم یقین محکم عملے پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں مردوں کی شمشیریں یہی ہیں باقی ہوں کسی کے نہ ہو مردوں کی یہی ہیں اکبال کہتا ہے ایک طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی دارہ اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے وہ جس کی فقیری میں بوئے صد اللہ ہی اور آخر میں اکبال تحریک لبیک یا رسول اللہ کی نوجوانوں کے نام اور ان دھڑکنے والے دلوں کے نام بھی کیا کیا ہے جو آپ کے مشن اور آپ کے نظریہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اکبال کہتا ہے آئین جماں مرتا اور گوئی ہو بے باقی انہیں کہا جو مرضی حالات ہوں جو جب مرضی جبر ہوئے کل آدم ہو وہ وہ کھو گے کپڑے نہ ہون پیران جتیاں نہ ہون گولیاں بھی برس رہیاں ہون شیل بھی ہون اپڑے میں جناب غیرہ جی سفن کھڑے ہون غیر جناب ظلم تے اترے آیا ہون کہ اندھا آئین جواں مردان کہ اندھا تیرا آئین جڑانا وہ اندھا کھڑونا تے کھڑو کی آفنا کیے کہ ستم گرے دھرا اے نہیں کہنا کہ سانو گھر جان دو اے نہیں کہنا کہ جناب اندھا کر لیے ان کر لیے انہیں کر نہیں آئین جواں مردان حق گوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو اللہ کے شیروں کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی انشاءاللہ ابھی عرص کی تقریبات ہوں گی بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ تو میں نے تو یہ کہا کہ میں نے جب سے کل زخمیوں کو ملا ہوں تو سمجھتے تھے کہ بڑا جذبہ ہے بڑا شرمندہ شرمندہ جذبہ ہے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو دیکھ کر جس کی آنکھ نہیں جس کی ٹانگ نہیں جس کے بازو نہیں ان کو دیکھ کر کہ ان کا جذبہ آج کتنا اوجہ سڑیہ پر چمک رہا ہے اور کس مقام پر ہے تو میں نے اپنے اندر جو اپنا جذبہ محسوس کیا یا اپنی جو بات محسوس کی وہ بڑی شرمندہ شرمندہ باز کی آپ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ کو حضور کے دین کے لیے چن لیا گیا ہے آپ کو حضور کے دین کے لیے انتصاب کر لیا گیا ہے آپ کا بس آپ نے اپنی منزل کی جانے پڑھنا ہے اور ہماری منزل کیا ہے اس کے لیے جو قربانی ہو جو کچھ بھی ہو ہم نے جانا منزل کی طرف ہے اور پھر اس منزل سے آگے جو رستہ جاتا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہر محمد کے ساتھ امید میں آپ کی دنیا حسنتہو وفی اللہ آخرت حسنتہو وفی نعضاب اللہ موسیقی